یا رجال فکر یہ تھا ساتھ صاحب کا ریاکشن جب میں نے ان سے کہا شیخ خاص آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیا آپ نے کبھی اونٹ کی مندی کا گوشت کھایا ہے یا سنا ہے اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم اونٹ کی مندی اور بکرے کی مندی کی کمپیرزن کریں گے اور ان کا ڈیفرنس کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگ سبسکرائب ہمارے ساتھ صاحب بھی آگئے ہیں اور سب سے پہلے ان سے ملتے ہیں السلام علیکم مرگی مرگی آج مقابلہ ہے جی لحم حاشی یعنی اونٹنے کے گوشت کا اونٹ کے بچے کے گوشت کا اور مندی لحم جو ہم نورمل کھاتے رہتے ہیں ان دون کے درمیان کیا فرک ہے اور ان کا خریدہ کیسے جاتا ہے یہ ہے جی جہاں سے ہم لوگوں نے آج مندی لحم لینی بہت بہت زیادہ فرس ٹائم ٹرائے کر رہا ہے بسم اللہ سلام علیکم مندی لحم یہاں پہ جو انا پورا گھر پترہ چاہیے دو تیرہ سو ساٹھ لڑک ہے ہم لوگوں نے لفر دیا ہے Survey بل اور اس کا ہماری جوناب مندی تیار ہو گئی ہے اور ہم جائیں گے اونٹ نہیں اونٹ یا اونٹ نہیں کے گوشت کو خریدنا ہو گئے اپتہ نہیں کہا ہم بہلے گئے ہم رجب کرنے رہے کر رہے گئے اب امانو حاشی بین ہے نا حاشی یعنی کہ اونٹ وہ بھی آپ کے قریب ہے ہاشی مانے تو ایشی ہاشی اونٹ کے بچے کو کہتے ہیں ہاشی کی ہم اب ہاشی خریدنے جا رہے ہیں الحمدللہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں یہ ہے جی ہاشی کا جہاں پہ گوشت ملتا ہے مطام مطغوت الحاشی لیکن نظر ہی آ رہے کہ اس وقت بند ہے یہ نماز کے لیے بند ہوا ہوئے سو ہم لوگ بھی پہلے نماز پڑھیں گے اس کے بعد ہاشی کے لیے آئیں گے میں جا سنو انشاءاللہ اول شیح سلا سب سے پہلے نماز اور آج کی نماز اس خوبصور سی مسجد میں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ اس مسجد کا نماز ہے منصور العالی شہی بھی جامعہ چودہ سو چھے میں ہوئی ماشاءاللہ چودہ سو چھے میں یہ بنی تھی یعنی کہ تھڑی نائن ایرز آلماس بسم اللہ ماشاءاللہ کتنا پہیا پرانا درواز ہے بسم اللہ اللہ مفتح لیے بھائی برام ماشاءاللہ تبارک اللہ کتنی خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ اللہ دل کو اور دماغ کو انسکلان الگ وہ ان کے سیریوس نسز کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ انہوں نے کوکر جو ہے اس کے اندر اس کا اونٹ کیا اونٹ نہیں جو سر ڈالا ہوئے سیور را سب مدغوت جو مدغوت مابی مندی مدغوت حاشی مائی جی مندی ابھی پتہ یہ چلا ہے کہ جو حاشی کا ہوتا ہے نا یعنی اونٹ کی اونٹنی کا گوشت ہوتا ہے اس کی مندینی ہوتی مدغوت کہتے ہیں مدغوت یعنی پرشر ککر کے اندر پکا ہوا تو ابھی جا کے لیتے ہیں اور اس کی شکل آپ کو لکھاتے ہیں کیسی ہوتا ہے اب غاندہ فرم ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے یہ پیاز میں ملتا ہے خوشک پیاز اور یہ جو اونٹنی کا مدغوت ہے یہ ہمیں ساٹھ ٹھال میں پڑا ہے یعنی کہ مدغوت حاشی کا سستہ ہے بنسبت اپنے ملہ ملکی میں اور یہ ٹریڈیشنل ٹائپ کے جو بیٹھنے کی جگہ اس طرح بنایا ہے اس کی ڈیکور بھی پرانے زمان کے عربی سٹائل میں ہوئی بھی اور یہاں سے آپ کو اس ونڈو سے ملتا ہے مدغوت حاشی اور اس طرح ہماری حاشی مدغوت تیار ہو گئی ہے ملتا ہے ملتا ہے مدغوت حاشی اور اس کے بعد ہم آپ کو ملیں گے حبیب اس نے تکفا ایشا جیعان یہ خیال جیعان 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 جنگل طبیقت اس مختلف سٹپس میں ہم بتائیں گے ٹیسٹ کیسا ہے یہ انڈ میں ہوگا اس سے پہلے اس کے چاول کیسے ہیں گوش کیسا ہوتا ہے نرم ہوتا نہیں ہوتا کس کا گوش زیادہ نرم ہوتا ہے یہ سارہ کچھ ہاتھ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا انشاءاللہ کیا رہے ہیں جلدی کھولو یا مسلم اللہ یر رع لقت کس استغفر اللہ و لتو کیا رہا بس جلدی ہے گول دی اچھ کو نشو سچا جلد، ہم جنگل بطارنا جائیں گے اسی کے او پر سفرے دال کھائیں گے اشو ہے احسن احسن سخ اللہ احسن اسوویہ نسویہ نفر واحد ان شخصین حب لو شو احسر کو انہوں نے اسم دیا اس طرق پلیٹا ہم لدي وہ اسیئے کینس ساتھ آپ کہنی زیر حرم کئیو یہاں چٹنی ہے ہاں ہے اور بہت زیادہ مچی بھی دیا اور پیاز بہت امپورٹن ہوتا ہے تاکہ صحیح کر کے گرم رہے انہوں نے ہمیں دیا ہے گستیر کے اندر گستیر یعنی یہ جو المونیم فوائل ہے تھاگ لگائی بھی انہوں نے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ در نظر آرہا آپ لوگوں کو نظر آرہا دیکھیں جی زہب زہب یعنی سونا ہے ان کے لئے سونا ہے یہ ہے جی ماندی اس طرح کے دیکھتے ہیں ماندی کی خوشبو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اونٹ کے حاشی مدغوت حاشی کے سر اس کا بکرے کی سمیل آرہی ہے خوشبو آرہی ہے کھانے کی اور اس کی کوئی خاص قسمی خوشبو نہیں ہے صرف چابلوں کا اور مسالوں کا اس کی وہ خوشبو آرہی ہے بس ہاں یہ وہاں حرکا تک ہے لا آدم آنے لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انشاءاللہ کیونکہ تاکہ گوش جو اوپر رہے اس لئے انہوں نے اس طرح کر کے کیا ہے قانٹیٹی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کس کی زیادہ ہے اب یہ قانٹیٹی اس کے اندر ایک دو دو بوٹیاں تین چار پانچ چھ چھ بوٹیاں دو ان میں سے بڑی ہیں اور جو ہاشی کا یعنی اونٹ کا ایک دو تین چار پانچ چھ دگیئے گا چھ سات آٹھ آٹھ بٹ چھوٹی بوٹیاں بڑی بوٹی نہیں ہے مگتہ سا اس کے بعد اس کے اندر ہڈی نہیں ہے اس کے اندر ہڈی ہے جو مندی ہوتی ہے نا لحمدی اس کے اندر ہڈی ہے اور کہتے ہیں کہ ہڈی جب تک گوش کے ساتھ نہ ہوں گوش کا مزہ نہیں آتا کہ بس سلطہ تاکہ پانچ چھ سال ساتھ کہہ رہے ہیں سلطہ مجھے دومین کا کچھ کرتا ہوں یہ واقعا ہے یہ واقعا ہے شای swift منداجہ دپ دکیئے 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 اندر ہی طالیarlıkہ سالس کے اندر لکھا موٹی نلیوblind، وقت соوفی statutory وہ طالی لکھا موٹی Vielد اللہ ہمامن سابری اللہ ہمامن سابری سمار، سمار وہ بیت رہے ہیں اس جب ہery تو ہر خوبیں گوش اور تو موٹی سامنے ہم موٹیfel اور موٹی نلکش جو اس کی نمتgments جنم اس کے بعد nghiسل Joey جو پریشر کوکر کے اندر گوشت کے ساتھ مناتے ہیں اس کا رنگ تھوڑا براؤن ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر پیاس سا ڈالتے ہیں اور اس کے اندر مسالے بغیرہ ڈالتے ہیں جو مندی کا ہوتا ہے اس کے اندر چربی کی خشبو آ رہی ہے اور اس کے بعد چاول جو ہے سفید اور یالو کلر کا ہے اس کے اندر یالو کلر ڈالتے ہیں اس لیے یہ بھی جو ہے نا یالو ہوتا تھوڑا سا چاول کا اگر پتا چاہے کیا جائے تو دونوں کے جو چاول ہیں بہت نرم ہے سخت نہیں ہے اس کا بھی چاول نرم ہے اور اس کا بھی چاول نرم ہے باسمتی استعمال نہیں کرتے ہیں یہاں پہ ہوتا ہے سیلا باسمتی دونوں کے اندر وہی چاول استعمال ہوا ہے بڑا بڑا موٹا سو جو چاول ہے تاکہ یہ ٹوٹےنا اب آگے ہے جی باڑی منٹ جیلز کی انہوں نے ساتھ میں دیا ہے کہہ رہے ہیں میں کسنا سے پھون نہیں اٹھاؤں گا ساتھ میں دو چیزیں ہوتی ہیں یہ تہینہ ہوتا ہے تہینہ اور یہ ٹماتر کی چٹنی ہوتی ہے دس از مائی فیوریٹ بہت مزیگی ہوتی ہے اس کلر کی ہوتی اور آپ سب سے پہلے یہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پھر چٹنی بھی ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد بسل کے ساتھ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی وارس وغیرہ تو پیاس کھانے سے وارس کتم ہو جاتا ہے اور پھر ایک مرچی بھی ڈال دیا ہے بسم اللہ بسم اللہ لا 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 اول اللہ واللہ ہے انتا بسم اللہ الحاصل لا لا خلنی اکل حادی واتی تجربہ احساس ارمانی اوہ شئی بسم اللہ سب سے پہلے ہم مندی کھاتے ہیں مندی کے اٹریش کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے بعد حاشی کا بتائیں گے اور اس کے بعد فاللے بتائیں گے کونسی دیپ بیس مزیدار کونسی حادی لحمت الظہر من الظہر مزیدار کھا رہے ہیں ساتھ سب لحمت حلو کی دیت دلی ہے بسم اللہ بیسے دیکھا جائے تو سہی سوفٹ ہے سہی سوفٹ ہے بسم اللہ ہیلو مندی ہوتے ہی مزے کیا لحمت دیت بکرے والی نوالا لیا اس کے بعد تھوڑے سا مرچی اوپر ڈالی اس طرح کر کے بسم اللہ بسم اللہ مزیدار ہے اب باری آجاتی ہے حاشی کی دہن حاشی اللہ حلیٰ یا اللہ خلنی شوف امان چندماہ اکتل حاشی اونٹ کا گوشیو ہے یہ نرم سبحان اللہ کافی نرم یہ بھی کافی نرم ہے زبردست ہے برافکورد اتنا نرم نہیں ہے اتنا لحم مندیک ہے اونٹ جو بکرے کی جو مندیک ہے اوہ حاشی نیمت غور بس احمر اور یہ لال ہوتا ہے بسم اللہ میں کوئی سوس بگا رہی نہیں دلراہی ایسی کھا رہا ہے چیک زر تیسٹ براہ سوفت ہے مت احمd bij ہے رب اقرام جناہ حلو اوہ تیسٹی ہے بڑا تیسٹی ہے کوئی لیا ہے دلیشہ اللقم اللقی لقم نالکیہ کمتہ ہے کرام لقم ملکیہ کہ کنگز لقم کے لئے ہاں کمتہ ہے اسے لئے کے لئے پیسے لیمونڈا یہاں پیارا تو اسی sang دین میں یہاں پیارا ب lac걸س حنا تمام اور زیہheus تو اسی Where guys تاتی اور لائن فکتی ایل اپیم انکتقلات بس خیلو معاشر مدغوت ، ویکن بس اوکی یعنی معجب مرخ اللہ عجب نہیں ، بس حاقی ہے احلا يعني ، احلا، انا عندي 10 اس ببتہ 10 اس ببتہ 10 اس کو بھی 10 ببتہ 10 اس کو بھی میرے نزدیک بارہ بٹہ 10 اس کو اور دس ببتہ 10 اس کو ایس بارے تسٹی ہیں ، دونوں بڑی ضرورت سارو لحمندی ، تسٹ سمتنگ ایلس اور یہ پسلیوں کا پسلی ہیں یہ پسلی ہے یہ چربی اور یہ چربی تھوڑی سی ہوتا رہی یہ تھوڑا سا آپ نے لیا اس کا گوشت اس کے بعد یہ جو چاول ہے مندی کے اس کے ساتھ مکس کیا تھوڑا سا لیمن ڈالا آپ نے تھوڑا سا پیاز ڈالا آپ نے اور ساتھ سا آپ نے میرے لیے مرچی بھی ڈال دی ہے نو پرابلم بسم اللہ بلعافی رافی تہا سا حوال کریں سا انداری آرد کی جو مندی ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے الحمدلللہ کہیں کل دوبارہ ویڈیو بناتے ہیں ابن جیب مضغوت ہاشی و مضغوت لحو حیلو یہ جو بکرے کا گوشت ہوتا ہے اس میں بھی مضغوط ہوتا ہے مضغوت کہتے ہیں پرشور میں پکا ہوا یہ پرشور کوکر کے اندر بناتے ہیں تو اسی طرح ہاشی کا ہے یعنی اونٹ کا اسی طرح انداری آرد رہی بکرے کا ہوتا ہے مضغوت لحو ہوتا ہے نیکس ٹائم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے بٹ اگر آپ سعودی عرب آ رہے ہیں دو ٹرائے مدغوت ہاشی اچھا ہے اور کہتے ہیں کہ طاقت کے لیے یعنی سٹرونگ میں میں کیسے ایک سپرنگ رہا ہوں بٹ اگر آپ سعودی عرب آ رہے ہیں ہاشی کا گوشت بہت زیادہ سوڑت برسپت اپنے لہم مندی بکرے کے گوشت سے مغرب لازم کرتے ہیں فضل لے؟ ہاشی ہے مغرب کی ازدان نماز اگر آپ اونٹنی یا اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا گوشت آپ کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے طرفینا ستنسل حسن اللہ حمان جی کہ اکثر لوگ بول جاتے ہیں لیکن اونٹنی کے گوشت کھانے کے بعد آپ کو لازمی گوشت کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم ہے ضرور نیچے کومنٹ میں اپنی رائے کا ازدار کریں افکورس کوئی پیپسی نی ہے ایکوہ وہ بھی صفحہ مکہ وارڈر بسم اللہ چلیں خیر یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو دوبارہ ملتے ہیں ساد صاحب کہہ رہے بند کرو تاکہ میں جو اپنے طریقے سے کیف جاروس فشاہ ہے یہ دیکھیں بالو میں بھی چاوہ چلے گی ہم لوگ جس کو انجوائے کرتے ہیں دونوں بہت مزیگتے ہیں لیکن نئے تجربے کے لیے آپ اونٹ کا گوشت ضرور کھائیں لیکن اور اپنے طریقے سے بھی چلے گی ایسی طریقے سے بھی چلے گی شکریب کر لینا شکریب کر لینا شکریب کر لینا اللہ فیس کام دقا ہے کم دقا ہے کم دقیقہ یا موغا گرفتے от ابتہ حوشت سے پیدا ساکاتے ہیں? نیچے ہیں? ہے جائے ہیں اساویلی باکستان میں چاہتا سوٹاش کم تتوقع باکستان میں نے 5 سویدیہ 0 سویدیہ ہونک ریکیت یا کورا 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 جدید